ملک کے موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے مسلمانوں کے نام اہم پیغام جاری کیا ہے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ بڑھتے ہوئے کورونا وائرس اور اس پر مزید فرقہ پرست مسلم دشمن میڈیا کا عرباب سیاست کی سرپرستی میں جماعت تبلیغ کے خلاف زہرفشانی کرنا نیز حکومتوں کا ملکی اور غیر ملکی تبلیغ کرنے والوں کو جیل میں بند کر دینا ملک کی آزادی کے بعد خاص طور پر خالص مذہبی اور سو فیصد غیر سیاسی جماعت تبلیغ کے خلاف پہلا حملہ تھا جماعت تبلیغ ایک عوامی خالص مذہبی اور عالمی تحریک ہے اس لیے جمعیت علماء ہند موجودہ حالات میں جماعت تبلیغ کے ہر ممبر بلکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتی ہے کہ کورونا وائرس اور فرقہ پرست سہنیت کے پیدا کردہ ان حالات کے باوجود تبلیغ کے کام میں تھوڑا سا بھی فرق آنا یا تبلیغی سرگرمی میں کمزوری کا پیدا ہونا خدا نخواستہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ اس عالمی تحریک کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ اگر کورونا وائرس کا یہ قہر اپنی تمام تباہ کاریوں کے باوجود ارباب سیاست کو اپنے سیاسی مفادات کے حصول اور الیکشن کے پروپگنڈے سے نہیں روک سکتا تو آخرت کی سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے خالص مذہبی عمل تبلیغ سے روکنے کے لیے مسلمان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہیلتھ منسٹری کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کا ہر قدم پر لحاظ رکھا جائے اس لیے جمعیت علماء ہند ضروری سمجھتی ہے کہ مشورہ گشت عوامی ملاقات اور بنیادی طور پر چھے نمبرات کی حد میں رہتے ہوئے لوگوں کو حضب معمول ایک اللہ کی عبادت کرنے اور چوری شراب نوشی جوا سٹا حرام کمائی اور دوسری بدکاریوں سے بچنے اور انسانیت کی بنیاد پر خدمتیں خلق کرنے کو حکومت کی طرف سے دیے گئے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاری رکھا جائے بلکہ پہلے سے زیادہ مستحکم بنانے کی کوشش کی جائے مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ اگر فرقہ پرست طاقت مرکز پر تالہ لگا کر تبلیغ کے کام کے لیے رکاوٹ بننا چاہتی ہے تو عبادت اور تبلیغ کے لیے ہر مسجد بلکہ زمین کا ہر قطع مسجد اور مرکز ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے ہر کام کے لیے کورونا وائرس جیسی ہر رکاوٹ کو ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دے اور اپنے وجود کو مستحکم بنائے لیکن وزارتِ صحت کی طرف سے دیے گئے اصول و زوابط اور گائیڈ لائن کی پابندی کا بہرحال خیال رکھا جائے مولانا سید عرشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا اس طرف موجودہ حالات میں توجہ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے آج سے ستر سال پہلے آزادی وطن پر جب شمالی ہندوستان سے اور بالخصوص تہلی سے مسلمان اجڑ گیا تھا اور سرزمین وطن اس پر تنگ ہو گئی تھی تو جمعیت علماء ہند نے نظریاتی اختلاف کے باوجود جگہ جگہ ایک خاص نظریے کے مسلمان کو سہارا دینے کے لیے ارس کرائے جس میں مولانا حفظ الرحمان صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند اور مولانا احمد سعید صاحب نائب صدر جمعیت علماء ہند وغیرہ شریک ہوا کرتے تھے حضرت نظام الدین رحماللہ کی درگاہ پر ارس جمعیت علماء ہند کے اکابر نے آزادی کے بعد دوبارہ شروع کرایا تھا قوالیاں کرائیں تھیں جن میں مولانا حفظ الرحمان صاحب قوالوں کو بدست خود نظرانہ بھی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کی کرم سے مسلمانوں کے پیر خاص طور پر شمالی ہند میں جم گئے اور ان کا وجود مسلم ہو گیا تو پھر آج تبلیغی جماعت جو ہماری اپنی اور ہمارے اکابر کی جماعت ہے اس کو کیسے فرقہ پرست مسلم دشمن طاقت کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے اس لیے تبلیغی جماعت کے موجودہ اکابر اور افراد کے لیے قوت کے ساتھ اپنے کام کو حکومت کے طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کو پکڑتے ہوئے جماعتی نظام زندہ رکھنا ضروری ہے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور جمعیت علماء ہند کے خدام آپ کی تائید کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اللہ نصرت فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے آمین